السلام علیکم دوستو آج کر پاکستان میں گھر گھر میں بجلی کا ذکر ہے بجلی کے زیادہ بلوں کا اس کے اوپر ہنگامے بھی ہو رہے ہیں ہمارا آج کا موضوع بھی بجلی سے متعلق ہے بجلی سیکٹر میں ایک بہت بڑے سکینڈل کے حوالے سے سکینڈل کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں لیکن ہمارے اس شو میں کچھ ہم ذکر کریں گے چند بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے بجلی کے سیکٹر میں اتنا شدید بہران آیا ہوا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مایوس حکومت ہے مالی وسائل کی کمی ہے اور یہ اپنے اساسے سستے داموں فروغ کرنے اور خریداروں کو زیادہ منافع دینے کے چکر میں ہے دوسرا اکربہ پروری اور دوست نوازی کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے ایک طرف کرزیں ہیں کرزوں کا ڈھیر کرپشن بدنوانی اور دوسری طرف اکربہ پروری دوست نوازی کا سلسلہ جاری ہے تیسرا سرمایہ کاری کے نام پر زیادہ غیر ملکی کرنسی کا اخراج پاکستان سے منافع اور سروس چارجز کی صورت میں اگر ایک منصوبہ جس کا بھی ہم ذکر کریں گے اس پہ عمل درامت ہو بالکل ایسی ہوگا جیسے آئی پی پیز یعنی 1994 کی پالیسی کے تحت پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور چوتھا پوائنٹ اس میں سے ہی نکلتا ہے کہ اگر واقعی حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی کرنسی نہ جائے سود اور منافع کی صورت میں تو پھر مقامی کمپنیوں کو ہم کیوں نہیں فروخت کرتے وہ اساسے جو غیر ملکیوں سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تازہ ترین مثال اس کی ہے کہ غازی بروتھا ہائیڈل پاور پروجیکٹ 1447 میگا وارٹ ہے اس کی کیپاسٹی اور اس پاور پلانٹ کو وابڈا نے چھ جون کو اپنے اس لسٹ سے نکال دیا ہے کوئی اکیس یا بائیس پروجیکٹ ایسے ہیں جس کو وابڈا مینج کر رہا ہے اس میں سے نکال دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ اس کی نچکاری ہو رہی ہے اب وابڈا دراصل حکومت پاکستان کے ذریعے کوئیتی حکومت سے پانچ سو ملین ڈالر کی ایکوٹی یا کرزہ سمجھنے اکٹھے کرنے میں مصروف ہے جس کا مقصد بظاہر مقصد بھاشا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ترقی اور اس کی ایکسپینشن اور اس کو جلد مکمل کرنا ہے اب یہ اندازہ لگائیے کہ اس کوئیتی سرمیکار کا منافع یا سود پچھتر ملین ڈالر سالانہ ہوگا یعنی موجودہ ایکچینج ریٹ کے تناسب سے اگر ہو تو یہ اٹھارہ ارب روپے سالانہ بنتے ہیں ایک ایسے ملک میں جو کہ پہلے ہی صرف بجلی اور گیس کے سرکولر ڈیٹ یا گردشی کرزے کے بوشتلے دبا ہوا ہے سانس گھٹ رہی ہے تمام معیشت کی صرف گردشی کرزے کی وجہ سے جو گیس اور بجلی کا پانچ ہزار ارب سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اب واپٹہ کا بنیادی مقصد تو تھا کہ کراچی کے علاوہ پورے ملک میں ہائیڈرو وسائل یعنی پانی کے وسائل کو زخیرہ کرنا ڈیسلٹنگ کو روکنا اور ڈیسلٹنگ نمکیات پر یعنی اسے صفائی کرنا وقتن فوقتن اور بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم تھا لیکن بدقسمتی سے ایسی پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں گزشتہ تیس چالیس برسوں میں کہ بتدریج ہائیڈرو پاور سے توجہ ہٹی انیس سو چورانویں بن عظیب ہٹو صاحبہ کے زمانے میں جو انڈیپینڈنٹ پاور پالیسی آئی تو اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ جان بوچ کر ہائیڈرو پاور کی ہوسطہ شکنی کی گئی آسان کام کیا تھا کہ آپ تھرمل ڈیزل سے چلنے والے کوئلے سے چلنے والے پلانٹس لگائیں وہ جلدی لگ جاتے ہیں اور اس طرح کمیشن بھی جلدی وصول ہو جاتے ہیں جبکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہیں اس میں دس سال بارہ سال پندرہ سال آہ لگ جاتے ہیں اب اس میں ہوا یہ کہ انیس سو ایرسی کی دہائی کے بعد آہ وابڈا کافیت تک غیر فعال بھی ہوا اس میں غیر فعال کارپورٹ ادارے اور ساتھ میں آئی پی پی اس کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا گیا آپ کو یاد ہوگے کہ انیس سو ستانوے میں جنرل ذلفکار کو لائے نواز شریف کے وابڈا کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے انیس سو ستانوے میں پہلی مرتبہ آج بھی وابڈا کے چیئرمن ایک جنرل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وابڈا بہتر ہوا یا خراب ہوا ہے تمام طرح آشاریہ دکھاتے ہیں کہ وابڈا بہتر مجموعی ناکامیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے اب اس میں جو تازہ ترین مثال ہے وہ غازی برو تھا پروجیکٹ سے کے نچکاری کے حوالے سے اس کے لیے وابڈا نے ریکویسٹ اور پروپوزل ہی نہیں لہٰذا ٹینڈر فلوٹ کیے کہ ہمیں اس ٹرانزیکشن کے لیے ایک فائننشل ایڈوائزر چاہیے مشاورتی ایک فرم عام طور پر ہائر کی جاتی ہے اب اس میں دو کمپنیاں تھے ان کو شاٹ لسٹ کیا گیا ایک تھی کے پی ایم جی اور دوسری ہے انسٹ ان یونگ دونوں کمپنیاں بڑے نام کی ہیں حققریبا پوری دنیا میں موجود ہیں مقابلہ ان میں بالکل نیک ٹو نیک ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسٹ ان یونگ کو بیڈنگ پروسس میں جو مالی معاملات تھے اس کے نمبر ہوتے ہیں اسی لیکن مزے کی بات ہے کہ اس کو تقریباً بیاسی نمبر ملے اب تصور کیجئے کہ جس کا اس کے لیے تیہ تھا کہ ایک روپے ملنا ہے ایک روپے سے زیادہ نہیں جا سکے لیکن ایک روپے اور دس پیسے جو ہے اس کو نمبر دے دیے گئے اس کے مقابل اور اس کی بیڈ تھی وہ دو سو ساٹھ ملین روپے تھی یعنی چھبیس کروڑ روپے یعنی جو فیس اس نے لینی ہے غازی بھروتہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ کی ٹرانزیکشن کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ ہم دو سو ساٹھ ملین لیں گے کی پی ایم جی کی جو بیڈ تھی وہ تھی ایک سو چالیس ملین یعنی ایک سو چالیس چودہ کروڑ روپے تقریباً نصف آدھا فرق تھا دونوں کی بیڈز میں لیکن جناب وہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ مل گیا ہے اینسٹین ینگ کو اب اینسٹین ینگ کا کتنا تعلق ہے پورے بجلی کے سیکٹر سے شریف گھرانے سے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں دستراست ہیں ان کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں آپ کو ویسی تاریخی ایک حوالہ دے دیں کہ نواز شریف کی حکومت نے انیس سو ستانوے میں کوٹ ادو پار کمپنی کی نچکاری کی اور اس کے چھتیس فیصد شیئرز نیشنل پاور یوکے کو فروخت کیے لیکن آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس جن میں کتنا ذریعہ میں بادلہ آیا اور وہ کہاں گیا دنیاستان غازی برو تھا کے حوالے سے ہی بھی پتہ چلا ہے کہ قویتی حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے جو معلوم نہیں وہ کس طریقے سے پاکستان پہنچے گی کہ اس پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے لیکن غازی برو تھے کے معاملے برو تھا ہائیڈل پار پروجیکٹ کے معاملے میں جو پہلے میں نے بتایا کہ تقریباً پانچ سو ملین امریکی ڈالر ایک اٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف وابڈا اپنے ریٹ آف انویسٹمنٹ سے محروم ہو جائے گا کیونکہ ہر سرمہ کاری پہ وابڈا کو ایک خصوصی شیئر ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹ آف انویسٹمنٹ تو اس طرح ریٹ آف انویسٹمنٹ سے بھی وابڈا محروم ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئیتی کمپنی کو سالانہ پچھتر ملین ڈالر کی بھی ادائیگی ہوگی یعنی ٹیریف کی شکل میں سالانہ اٹھارہ عرب روپے یہ عوام کا خون نچوڑ کے حاصل کیے جائیں گے اور وہ ملک سے باہر بھیج دیے جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ جو دو سو سارٹھ ملین ڈالر میں سے ایک سو بیس ملین کہاں گئے یعنی جو اینسٹین ینگ نے بولی دی اپنی دو سو ساٹھ ملین کی مقابلے میں ایک سو چالیس ملین اینسٹین کی پی ایم جی نے دی تھی تو باقی یہ جو ایک سو بیس ملین کا فرق ہے یہ کہاں گیا کس کس کی جیب میں یہ پیسے گئے تو بڑا ایک اس تمام معاملے کے شفافیت پہ سوال اٹھ گئے ہیں کہ آخر یہ اقربہ پروری اس تمام تر برے حالات میں آپ میرٹ کو کیوں سامنے نہیں رکھ پائے ہیں اب کی پی ایم جی نے ایک شکایت بھی کیا وابڈا سے جنرل غنی سے سجاد غنی جو وابڈا کے چیئرمین ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن اس ملک میں اس قسم کی شکایتوں کا کیا کوئی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ کے وزیراعظم وزیراعظہ سے لے کے ان کے دست راست تک تمام اس پروسس میں اگر شامل ہوں اب دلچسپ بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے کہ کتنی اپنے مکرر نمبروں سے بھی زیادہ اینسٹین ینگ کو دے کے ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی گیا پتہ یہ چلا ہو سکتا ہے ہماری انفرمیشن غلط بھی ہو کہ اینسٹین ینگ جو ہے وہ اس کے پاکستان میں جو موجود نمائندے ہیں یا مالک ہیں ان کے شریف گھرانے کے ساتھ اور جو ان کے دست راست ہیں بڑے قریبی بیورکریٹ آہا چیما وہ ان کے بڑی قریبی تعلقات ہیں اور اسی کی وجہ سے پنجاب میں آپ جس طرف بھی نظر دڑائیں تمام پروجیکس میں فائننشل ایڈوائزر یا ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو ہے وہ اینسٹین ینگ رہا ہے آپ انہوں نے کنسلٹنٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا چاہے قائدی آزم تھرمل تھا پنجاب تھرمل پروجیکٹ تھا حویلی بہادر شاہ پروجیکٹ بلو کی پاور پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ اورنج ٹرین ساف پانی ان تمام کا ٹھیکہ کنسلٹنسی کا وہ اینسٹین ینگ کو ملا ہوا ہے پی آئیے کی نشکاری کے لیے بھی اینسٹین ینگ ہی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اس طرح بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں تمام پروسس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہمارے وزیراعظم بار بار کہتے تو بہت ہیں کہ ہم نے بڑے شفاف انداز میں معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ہم موجودہ کرائیسس سے نکال سکیں لیکن جناب کرائیسس سے صرف اسی وقت نکلا جاتا ہے جب واقعتاً میرٹ کا احترام کیا جائے جب واقعتاً ایمانداری سے اور اپنے دوست آباب سے بھانجے بتیجیوں سے اپنے جو آپ کے کنسٹیٹوینٹس ہیں ووٹرز ہیں ان سے ہٹ کے آپ سوچیں لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کو نوازنا ہے مخصوص کمپنیوں کو ٹھیکے دینے ہیں جس طرح ہم نے یہ لسٹ بیان کی ہے تو اس میں پھر پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا بھلا شاید ہو جائے گا اور چند اور لوگوں کا جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ایک مخصوص کمپنی کے ساتھ جس کو ٹھیکے پہ ٹھیکا مل رہا ہے کنسلٹنسی کا تو کیا نیشنل اکاؤنٹی بیورو اس بدنوانی کا سکینڈل کا نوٹس لے گی کیا سپریم کورٹ سوہ موتو کے تحت غازی برو تھا ہائیڈل پاور پروجیکٹ میں اس کی ٹرانزیکشن فانینشل ایڈوائزر کے لیے جو پروسس ہوا اس میں بدنوانی ہوئی اس کا نوٹس لے گا بہت بڑا سوال ہے انتظار کیجئے کہ کیا اس سکینڈل کا کوئی نوٹس لیتا ہے یا نہیں شکریہ